رسول اللہ علیہ وسلم نے اس لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی شان بھی پھر بیان دی دنیا میں بھی سیدی سی مسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا جس کسی مسلمان مواحد مواحد کا مطلب ہوتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا صرف ایک کی اس کی موت آگئی مر گیا بیچارہ فوت ہو گیا یہ اللہ کا بندہ فوت ہو گیا فرمایا اس پہ چالیس بندے کھڑے ہو کے نماز سے جنازہ پڑھا دیں کیسے چالیس جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں اللہ ان چالیس کی شفارش قبول کر کے اللہ اس میت کو جنت میں داخل کر یہ اچان ہے ایک مواحد کی اور مشرق سے اللہ بڑی نفرت کرتا ہے یقین جانی پورے قرآن میں اللہ نے لیکھ لیجئے کس کے لیے نجس لفظ استعمال کیا ہے انم المشرقون نجس اللہ نے مشرقون نجس قرار دیا یہ پلید ہے اتنی نفرت اور ہوگی بھی کیسے کوئی یہ قبول نہیں کرتا کہ میری بیوی میری زوجہ کے اندر کوئی شراکت اختیار کرے اگلے کی گردن اتار دیتا کوئی اپنے کاروبار میں کمپیٹیٹر کو قبول نہیں کرتا دنیا کے معاملات میں تو ہم اپنا شراکت شریک قبول نہ کریں اور وہ اللہ اپنی عبادت میں کسی کے شریک ہونا قبول کرے گا نہیں ہوسکی آئیے میں آپ کو توحید اللہ کی پہچان کرواتا چلوں مختصر الفاظ کے اندر توحید توحید کسے کہتے ہیں توحید کہتے ہیں ایک ماننا واحد ماننا جکتہ ماننا وحدہ لا شریک وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ ایک ہے کیسے ایک ہے کن چیزوں میں ایک ہے توحید اللہ کو ایک ماننے کی تین شکلیں ہیں تین اقسام ہیں سب سے پہلی قسم ہے توحید ربوبیت توحید ربوبیت کیا ہے اب سنیں اللہ کا قرآن بھی ساتھ ساتھ اور انشاءاللہ یہ اللہ کا تعرف اگر آپ نے ذہنوں میں بٹھا لیا تو انشاءاللہ قبر کے سوال کی تیاری ہو گئی انشاءاللہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں تین پہلی قسم ہے توحید ربوبیت ربوبیت کیا ہے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رازق ہے اور اللہ مدبر العمر یعنی ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے یہ چار چیزیں مل کے بنتی ہے توحید ربوبیت اگر اس میں ہم نے شرک کیا تو گویا کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا نہیں اور سمجھ لیں کہ قبر کے سوال کی تیاری بھی نہیں ہوئی چار چیزیں مل کے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ رزاق ہے اور اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے یہ چار چیزیں مل کے بنتی ہے توحید ربوبیت جو توحید کی پہلی کسلی اللہ خالق ہے سنو کیسا خالق ہے سبحان اللہ میں قربان جاؤں اتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں یہ تو تھوڑے سے ہیں دنیا کی چار عرب ساڑھے چار عرب سے بھی زیادہ آبادی اور کسی ایک انسان کے انگوٹھے کے نشان دوسرے سے ملتے ہیں کوئی ایسا خالق لے کے تو آؤ نا اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورة المومنون کے اندر ثم خلقنا النطفت نطفتن علکتن فخلقنا العلکت مذغتن فخلقنا المذغت عذاما فقسونا العذام لحمن ثم انشاناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین اس اللہ نے تخلیق کیا کیا نطفے سے جمع ہوا خون اس جمع ہوئے خون کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے تبدیل کیا اس کی شکل کو گوشت کا ایک لوتھڑا بنا دیا پھر اس گوشت کے لوتھڑے سے ہم نے ہڈیاں بنا دی پھر اس ہڈیوں کے اوپر ہم نے ایک خوبصورت چمڑی چڑھا دی اور پھر اس کے بعد اس کو دنیا میں ہم نے بھیگ دیا پیدا کر دیا فتبارک اللہ احسن الخالقین اور کیسا خوبصورت باب برکت ہے وہ کائنات کا تخلیق کرنے والا اللہ اللہ خالق ہے قرآن سنیے اللہ فرماتا ہے اتدعونا بعلو وتذرون احسن الخالقین کہ تم بعلہ ایک بودھ کا نام تھا اس کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے اس اللہ کو جو بہترین خالق ہے بہترین کائنات بنانے والا ہے یہ سوال آج بھی میں کرتا ہوں کہ تم اس خالق کو چھوڑ کے مخلوق پہ جھکتے ہو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا ہو گیا تمہیں اللہ بہترین خالق ہے اور خالق تو ہی دربوبیت کی پہلی قسم ہے ام خلقو من غیر شئین ام ہم الخالقون یہ اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے ہیں نا کیا یہ خود با خود پیدا ہو گئے ہیں کیا ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں اور اس سے اگلی آیت میں تو اللہ نے سبحان اللہ کمالی کر دی اپنی تخلیق کو بیان کر کے سورة النمل کے اندر وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْنَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَائِن سبحان اللہ کیا فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں لَا يَخْلُقُونَ شَيْنَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وہ پیدا کرنے والے نہیں بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ لوگ اَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَائِن وہ فوت ہو چکے ہیں اَمْوَاتٌ موت وہ مر چکے ہیں زندہ نہیں ہے یاد رکھو وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّا نَيُبْعَثُونَ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل قیامت کس وقت قائم ہونی ہے کب کھڑے کیے جائیں گے قبروں سے انہیں تو یہ بھی نہیں پتا الہ کم الہ واحد تمہاری عبادت کے لائق صرف ایک ذات ہے اور وہ کونسی ہے اللہ بہترین خالق ہے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں اللہ مالک ہے نماز میں پڑھتے ہو نا مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک کون ہے چھوٹے سے تھے ہم ہمارے والے صاحب پکڑ کے لے گئے کہتے ہیں آؤ تمہیں مرید بناتے ہیں بچے تھے دو کلو برفی کا ڈبا ہاتھ میں لیے ہوئے پہنچ گئے آبا جی کے پیر کے پاس پیر ساتھ کے سامنے سگدہ ریز ہوئے پیر سامنے تھبکی دی کہا جا پتر یہ میرا مرید ہو گیا ہے اچھا مٹھائی بانڈ دو آبا جی نے سوال کیا کہ پیر سامنے نماز نہیں پڑھی جاتی کیا تھا خیر ہے کوئی گل نہیں کل قیامت کے روز میں ڈانگ لے کے سوٹا لے کے کھڑا ہوں گا جہنم کے دروازے پہ اور اپنے مریدوں کو پکڑ پکڑ کے کیا جنت میں داخل کر دوں گا نماز کی ضرورت نہیں ہے مالک یوم الدین اس دن کا مالک تو میرا ایک اللہ کہتا ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے نماز کی ضرورت نہیں ہے اللہ اکبر جب اللہ نے ہمیں ہمارے سینوں کو توحید سے منور کیا ہم نے اپنے والد محترم کے سینے کو منور کیا پھر وہ ہنسا کرتے تھے کہتا ہے وہ جو مجھے کہتا تھا کہ ہم تمہیں نکال کے جہنم سے جنت میں لے جائیں گے جب پھوت ہوا کبر نے جگہ نہیں دی زمین کے اوپر دفن کر دی خالی کون ہے جاک کے بیٹھو جاک کے خالی کون ہے اور مالک کون ہے سنو پھر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہی ما یملکون من قتمی اللہ اکبر یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک کتمیر کے بھی مالک نہیں ہے اللہ یہ کتمیر کیا ہے کیا یہ کجور ہے اللہ نے فرمایا نہیں نہیں کجور نہیں کجور کی گھٹلی کان نہیں کجور کی گھٹلی کے بھی یہ مالک نہیں ہے پھر کس کے ہیں کتمیر کجور کی گھٹلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں اس گھٹلی کے ایک کٹ ہوتا ہے اس کٹ میں جو دھاگا نکلتا ہے نا فرمایا اس دھاگے کے بھی یہ مالک اللہ اکبر اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قلیدعو الذین زعمت من دون اللہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں ان کو بلاؤ ان کو گمان ہے نا کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اللہ نے فرمایا یہ جن کی عبادت کرتے ہیں نا اللہ کو چھوڑ کے وہ ایک زرے کے بھی مالک نہیں ہے زرہ آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں یہ جو صورت کی کرنے آتی ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں فرمایا زمین و آسمان میں یہ جو غیر اللہ ہے یہ اس زرے کے بھی مالک نہیں ہے یہ زرے کے بھی مالک اللہ کے اس کائنات بنانے میں ان کا کسے